بات کریں گے اب جیڈے پی کی کیونکہ جیڈے پی اور انیلو آمنے سامنے ہیں اور جیڈے پی پر ابھے چوٹالا نے بڑی بھاوشیوانی کر دی ہے انیلو کی نیتہ ابھے چوٹالا کا بڑا دعویٰ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جیڈے پی کینڈیڈیٹ بھی پارٹی چھوڑنے والے ہیں جیڈے پی کینڈیڈیٹ کو لے کر ان کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ راو بہدر سنگھ بھی جیڈے پی چھوڑ کر جائیں گے یہ ابھے چوٹالا کا بڑا بیان ہے راو بہدر سنگھ جیڈے پی کے سمبل پر چناو نہیں لڑے گا یہ بھی انہوں نے بیان دیا ہے بھیوانی مہندرگر سے جیڈے پی کے پرتیاشی ہیں راو بہدر سنگھ اور آپ سوچئے کہ نشان سنگھ اس کے بعد کملش اور اس کے بعد ایک پور ودائک اس کے بعد پھر پد مکت کرنے کی بات کہتے رذر آئے ایک اور ودائک جن کا نام جوگی رام سیہاگ اور اب اس طرح کی باتیں ابھے چوٹالا کہہ رہیں کہ ان کا دعویٰ ہے راو بہدر سنگھ پارٹی چھوڑ کر یعنی جیڈے پی چھوڑ کر آگے بڑھیں گے لیکن جیڈے پی کے ٹکٹ پر چناو نہیں لڑنے والے ہیں ان کا بیان سنواتے ہیں کافی بیٹر پون ہے تاکہ آپ سمجھ سکے ان کی طرف سے کیا کہا گیا جیڈے پی کی ٹکٹ کی بات کریں میں کہتا ہوں جیڈے پی نام کی پارٹی رہی گی نہیں بچے گے نہیں جس پارٹی کے ایمیلے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس پارٹی کا پردیش کا ادھیک چھوڑ کر کے چلا گیا جس کے انیک راستی اپدہ دکاری جو بنا دکھتے وہ چھوڑ کر کے چلے گیا بچہ کیا ہے جو ٹکٹ انہوں نے دی ہے میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کرتا ہوں وہ بھی چھوڑ کر کے جائے جو کنڈی لیٹ بنایا انہوں نے راو بہدر سنگھ ہر حالت میں ان کو چھوڑ کر کے جائے گا وہ ان کے چمبل پر چناز نہیں لڑے گا وہ ان کے ساتھ نہیں لڑے گا تو آپ نے سنا کس طرح سے ابھے چوٹالا نے بھوشے وانی کی ہے راو بہدر سنگھ کو لے کر راو بہدر سنگھ جیڈے پی میں جوئن کرنے والے وہ نیتا جن کو لے کر جیڈے پی کو لگ رہا تھا کہ مضبوطی ان کو ملے گی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا یا چھوڑنے کی سوچ نہیں صرف ابھے چوٹالا کے یہ من کی باتیں ہیں ان کی طرف سے بھوشے وانی راو بہدر سنگھ کو لے کر کہی گئی ہے لیکن جو ماحول ابھی بن رہا ہے جیڈے پی کے خلاف جو بنایا جا رہا ہے ماحول اس کے ادھار پر ابھے چوٹالا نے اس بات کو ایک دم آگے بڑھاتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہنے کی کہ جیڈے پی کو تو ان کے وہ بھی نیتا چھوڑیں گے جن کو جیڈے پی ٹکٹ بھی تھما چکی ہے لوگ سبا چناؤں کو لے کر رہا بادر سنگھ کو چناؤی میدان میں اتارا گیا ہے انہوں سے انکار سنگھ صاحب ہمارے ساتھ فولن پر موجود ہیں انہوں نے تو ان سے باتشد کرتے ہیں انکار سنگھ جی ابھے چوٹالا یہ بھوشے وانی کر رہے ہیں کہ رہا بادر سنگھ بھی پارٹی چھوڑیں گے اور دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو کی کینڈیڈٹ ہیں جیڈے پی کے یہ بات کس آدھار پر کہی جا رہی ہے یا پھر یوں ہی ہوا میں کچھ بھی راجنیتک طور پر کہا جا رہا ہے عمل جی چوڑی عبیل سنگھ چوٹالا جی نے کچھ آدھار پر کہا جی تو وہ ہی بتائیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پورے پردیش کی راجنیتے میں ماتر ایک نتا ایسا ہے جو جبان کا دنی ہے جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ ان کے پاس دیش ہوگا کیونکہ آج جی جی پی پارٹی کا جو حال ہے وہ میں آپ کو سپشت کرتا ہوں کہ جی جی پی پارٹی انہیں دو جار اٹھارہ میں بنی تھی جی جی پی کے جتنے ورکر تھے سارے ہی نیلو کے تھے جی جی پی کا اپنا ورکر کوئی نہیں تھا وہ تو پرستیتیاں اس وقت ایسی تھی کہ انہوں نے ورکرز کو برگلا لیا اس کو بولا کہ ہم چودری دیو علال جی کی وراثت کے اصلی وارث ہیں لیکن آج جنتا پچھلے ساڑھے چار ساڑھ کے ساشن میں یہ دیکھ چکی ہے کہ چودری دیو علال جی کی وراثت چودری ابے سنگھ ٹوٹالا جی کے پاس ہے آج جتنے ہمارے ورکر تھے سارے ہم ہر پاس واپس آ رہے ہیں نیتا بھی واپس آ رہے ہیں یہاں تک ہی چودری اجے سنگھ ٹوٹالا جی نے بھی کہہ دیا اگر بڑے ساپ کہہ دیں گے تو ہم آنے کو تیار ہیں لیکن بڑے ساپ تعلی کیا چکے ہیں ہم گداروں کو واپس نہیں لیں انکر سنگھ جی ایک بات بتائیے ابھی آپ کو موقع ملا ہے جی جی پی پر سیاسی بار کرنے کا لیکن را بادور سنگھ جو کی کینڈیٹ بھی ہیں کسی پارٹی کینڈیٹ ہیں اس کو لے کر ابے چوٹالا کہہ رہی ہیں آپ نے کہا کہ اپنی زبان کے وہ پکی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کسی پارٹی جو کی سنکٹ میں ہیں ان کو لے کر یہ بھوشیوانی جو کر رہی ہیں یہ راجنیٹک فائدہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے کامل جی دیکھئے کوئی پارٹی سنکٹ میں ہم کوئی اس پہ کتاکشی نہیں کر رہے ہیں نہ ہمارا کوئی ادھکار ہے کسی پارٹی کے بارے میں ہر ایک پارٹی اپنی کارے مکارے پر نالی اور نیسیاں خود میزارید کرتی ہے لیکن ابھی سنگھ چوتالا جی نے اگر راو بادور سنگھ جی کے بارے میں کچھ بولا ہے تو کوئی نہ کوئی تتھ ہے جس کے ذہر پر بولا ہے یہ تتھ ہے تو ابھی سنگھ چوتالا جی ہی بتا سکتے ہیں لیکن میں پارٹی کا پروکتہ ہونے کے ناتے اتنا ضرور ہوں گا چودری ابھی سنگھ چوتالا جی کبھی بھی کچھی بات نہیں کرتے ہیں کبھی بھی جوٹھی بات نہیں کرتے ہیں کبھی ہوا میں بات نہیں کرتے ہیں ان کی بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی تتھیا personally ہوا تتھیا بھی اگر بتا رہتے تو بہتر ہوتا اس پر بھی ہم چرچہ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیپ کمل صاحب بھی جیڈیپ کی طرح سے فون لین پر جڑ چکے ہیں ان سے بھی ہم باتشت کرتے ہیں بنی رہی ہمارے ساتھ آنکار سنگھ جی ڈیپ کمل جی جس طرح سے استفے ہوئے جیڈیپی میں اور کچھ لوگوں نے جیڈیپی کو چھوڑا اس کے بعد ابھی چوٹالا کہہ رہے ہیں کہ راو بادور سنگھ بھی جیڈیپی چھوڑنے جا رہے ہیں اور دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے تو ان کا بیان بھی سنوا سکتا ہوں اگر آپ نے سنایا تو الگ بات ہے نہیں دیکھیں ابھی سنگھ جوٹالا جی اپنے من کے حساب سے راجنیتی کرتے ہیں اپنے من کے حساب سے پارٹی کو چلاتے ہیں اور جو ان کو من میں آتا وہ کہتے بھی ہیں اب میں کل ان کو یہ سن رہا تھا کہ آجے سنگھ جوٹالا اور دوشن جوٹالا نے انہیں لوگ کیوں چھوڑی وہ بتائیں کہ انہیں لوگ کیوں چھوڑی ان کو خود کے کیے ہوئے کام یاد نہیں آ رہے ہیں کہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے اسچی نمبر کوٹھی میں بیٹھ کر پہلے دس اکتوبر کو دوشن جوٹالا اور دنجھے چھوڑی کو پارٹی سے نکالا اور اس کے ایک ہفتے بعد آجے سنگھ جوٹالا کو ایک چھوڑی پڑھتے ہوئے پارٹی سے نکالا آجے سنگھ جوٹالا نے ہوم پرکاش جوٹالا جی کے نام کی چھوڑی بتائی جس کے اوپر ان کی سکھنیچر بھی نہیں تھے اور اب کہہ رہے کہ کیوں چھوڑی پارٹی سے نکالا گیا ہو جن کو ان کے بارے میں آجے سنگھ جوٹالا پوچھ رہے ہیں کہ کیوں چھوڑی انہوں نے لوگ جب آپ نے پارٹی سے نکال دیا اور اس کے دو مہنے بعد وہ پریوار وہ پارکرسہ ایک نئی پارٹی کا گٹن کر کے اپنا چپچاپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا درد ہے کیوں اس طریقے کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کتنی بار انہوں نے وزہان سبا میں کہا کہ ہسار ائرپورٹ کے پاس دوشن جوٹالا نے زمین خرید لی کبھی دکھائے اس کے کوئی کاغذ کبھی رکھا کوئی تت ہے کہ یہ اس جگہ کی زمین اتنے اکڑ یا اتنے اور اس نام سے دوشن جوٹالا نے خرید دی ہے کبھی وہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنے سارے وزہائقوں کی سیڈی ہیں کوئی سیڈی آئی آپ تک کبھی سامنے پتہ نہیں کتنی باتیں ابھی سنگھ چوٹالا اپنے من سے کہتے ہیں یہ ان کے راجنیتی کا طریقہ ہے اور اس کا انجام چاہ ہوا ہے انہیں لوگوں کو وہ کہاں سے کہاں پر لے آئے یہ منوانی کرتے کرتے یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی مرجی ہے اس حساب سے راجنیتی کرتے رہے ہیں یعنی صرف یوں ہی راجنیتی طور پر ایک بات کہہ دی گئی ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے بھی جی چرچہ کیجئے اور ایک ماحول آپ کے خلاف بنانے کے لیے بلکل اکثر وہ یہ ان کی کوشش ہی رہتے ہیں انڈین نیشنگ لوگ دل کا ایک ہی دھرم انہوں نے بنا دیا ہے وہ ہے جے جے پی سے پنگا لینا جے جے پی کو ڈسٹرپ کرنا جے جے پی کی خلاف جہاں پہ جو کام ہو سکے ان کی میٹنگوں میں ان کی رن نیتی میں وہی مکہ بندو ہوتا ہے جبکہ میں جے جے پی کی چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی میٹنگوں میں شامل جہاں ہوں ہماری میٹنگوں میں کبھی انڈین نیشنگ لوگ دل کا یا بھے چھوٹالا کا ذکر تک نہیں ہوتا نام تک نہیں لیا جاتا کہ وہ کوئی مہتپون ہے یا ہمیں ان کے حساب سے کبھی کوئی رن نیتی بنا جائے کبھی ذکر تک نہیں ہوتا لیکن آپ انہی لوگ کا ہر تیسری دن چوتھا دن پیس نوٹ ایک زہریلے شبتوں کے ساتھ ایک بھڑات نکالتے ہوئے ایک پرانی باتیں ہیں غلط طریقے سے پرستوط کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ جاری کر دیتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ابھی چھوٹالا سٹیٹوینٹ سے دیتے ہیں وہ یہی کام ان کے پروقتہ کرتے ہیں صرف ان کا آدھا سے زیادہ دھیان تو جے جے پی پر آئے اسی وجہ سے آگے نہیں پڑ پا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے بھوشے بتائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن آپ نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہی کہ منگرند باتیں ابھی چھوٹالے نے بولی ہے بہت بہت شکریہ دیب کمیر ساراند صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے اونکار سنگھ جی آپ کا بھی دھنیواد آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ایک بار پھر سے آپ کو ہم سنوانا چاہتے ہیں ابھی چھوٹالے نے راو بہدر سنگھ کو لے کر کیا بات کہی تھی وہ بھی سنیا جی جی پی ٹکٹ کی بات کریں میں کہتا ہوں جی جی پی نام کی پارٹی رہی گی نہیں بچے گے نہیں جس پارٹی کے ایم ایل ایت چھوٹ چھوٹ کے جانے ہیں جس پارٹی کا پردیش کا ادھیک چھوٹ کر کے چلا گیا جس کے انیک راستی اپدہ دکاری جو بنا دکھتے ہیں وہ چھوٹ کر کے چلے گیا بچہ کیا ہے جو ٹکٹ انہوں نے دی ہے میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کرتا ہوں وہ بھی چھوٹ کر کے جائے جو جو کنڈی لیٹ بنایا انہوں نے راب بہدر شنگ ہر آلت میں ان کو چھوٹ کر کے جائے گا وہ ان کے چمبل پر چناز نہیں لڑے گا وہ ان کے ساتھ نہیں رہے